سٹیچ اور میں ہوں آپ کے ساتھ میں رتو تمہا سیہاشن پر شریر رام میں سواگت ہے آپ کا تو بتا دے آپ کو کہ مندیر کی جو تصویریں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور اب آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں کہ کتنا بھوے اور خوبصورت لگ رہا ہے رام کا دھام لائٹوں سے جگبک کر رہا ہے پورا دھام اور اس کے ساتھ ہی بہت خوبصورت اور بھوے نظر آ رہا ہے رام مندر تو بتا دے کہ کل پرار پتشاہ ہونے والی ہے اور اس سے پہلے مندر بہت خوبصورت سورگ ساستندر لگ رہا ہے ہر طرف لائٹیں ہی لائٹیں لگی ہوئی ہیں جگبک کرتا ہوا یہ مندر خوبصورت فول اس سے سجا ہوا ہے بہت آکرشک الوکک اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے مندر تو بتا دیں کہ آپ کو ناغرس چیلی میں بنا ہوا یہ مندر جو کی سنگمرمر پتھر سے بنا ہوا ہے اندر سے اور باہر کے اگر پتھر کے بات کرے تو بھوری رنگ کا یہ اون لیے ہوئے مندر بہت آکرشک لگتا ہے دیکھنے میں حالانکہ ابھی پراثم تل ہی جو ہے پورا ہوا ہے اور ابھی دو تل اور باقی ہیں جس میں ابھی وقت لگے گا لیکن پران پرتشاہ سمارو جو کی کل ہونے والا ہے اور پراثم تل کا نرمان پورا ہو چکا ہے بہت خوبصورت دیکھنے میں بہت آکرشک اور شاندار دخائی دے رہا ہے مندر حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ پوری آیودھیا ہی بہت خوبصورت لگ رہی ہے پوری آیودھیا رگری سجی ہوئی ہے اور رام مندر کے بات کرے رام کے دھام کے بات کرے تو وہ بھی بہت آکرشک دکھائی دے رہا ہے سورگ جیسا سندر یا یوں کہوں کہ جس طریقے سے تریتا یگ میں آیودھیا دکھتی ہوگی شاید کچھ نہ کچھ اسی طریقے سے آج آیودھیا نظر آ رہی ہے اور رام کا دھام جس کا انتظار صدیوں سے کیا گیا ورشوں کا وہ سنگھرش جو کی آج روپ لے چکا ہے جس کا پرنام بہت خوبصورتی سے سامنے آیا ہے وہ تصویر آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایکسکلوزیر تصویر ہے ٹی وی سکرین پر لگتار ہم آپ کو کوریز دکھا رہی ہیں مہا کوریز آیودھیا سے لگتار جاری ہے پرپل کا اپڈیٹ پرپل کی تصویر آپ کی ٹی وی سکرین پر تو بتا دیں کہ پوری آیودھیا نگری لائٹوں سے جبگا رہی ہے وہیں اگر رام کے دھام کے بات کریں مندر کے بات کریں تو وہ بہت شاندار نظر آ رہا ہے